سلام علیکم آج جناب میں رسپی پلانے جا رہی ہوں دیسی ملگی کی جو کہ آپ کو پکچر دیکھ کے اندازہ ہوئی کیا ہوگا یہ بہت مزے کی بنتی ہے اور بہت ایزی ہے چلیں جی اس کی انگریڈنس نوٹ کر لیتے ہیں پہلے ہم بسیکلی جو ہے میں اس کا شوربہ بناوں گی اس کا شوربہ بہت مزے کا بنتا ہے ہم پہلے اس کی انگریڈنس نوٹ کر لیتے ہیں آگے فردر میں آپ کو رسپی بتاؤں گی اس کے بعد ہم اس کے انگریڈنس نوٹ کر لیتے ہیں میرے پاس ہاف کے جی جو ہے یہ میں نے دیسی ملگی لی ہے آپ کو کونٹی زیادہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ہم دو لوگ رہتے ہیں اس لیے ہماری کونٹی کام ہوتی ہے پیاز ہری میرچیں ٹماٹر ثری جی پیسٹ ایٹس ون ٹیبل سپون گارلک پیسٹ ایٹس ون ٹیبل سپون جنجر پیسٹ اور ایٹس ون ٹیبل سپون چیلی پیسٹ پیسٹ گرم مسالہ ایک ہم نے بھڑی لائچی لی ہے ایک ہم نے دارچی نی لی ہے دو ہم نے لونگ لی ہے اور سات سے آٹھ جو ہے بلیک پپر کے کلوپس لی ہے ہم نے دو جو ہے ہم نے کارڈموم لی ہے اور گرین کارڈموم اور زیرا لی ہے سکھید زیرا ہم نے ایک پیالی جو ہے یہ پوری دہی کی یوز کریں گی ہاں جی بیٹا یہ دیکھو یہ دیکھو یہ کیا ہے now comes to the spices now comes to the dry spices 1 ٹیبل سپون salt 1 ٹیبل سپون ریڈ چیلی پاورڈر 1 ٹیبل سپون زیرا پاورڈر 1 ٹیبل سپون دھنیا پاورڈر اور 1 ٹی سپون اور 1 ٹی سپون تیمیرک پاورڈر 3 سے 4 ٹیبل سپون دیسی گھی یوز کریں گے یہ ریکمینڈیٹ کے آپ دیسی گھی یا دوسرے گھی میں ہی کھانا بنائیں اب یہ سارے انگیدنٹس جو ہیں آپ اوبرویو کر لیں تاکہ آپ کو کوئی کنفیوزن نہ رہیں ایسے میں ساتھ ساتھ ایڈ کرتے کرتے ہیں میں آپ کو بناتے ہیں اب ہم اس کو بناتے ہیں ہم پری ہیٹ کریں گے اس کو ہم پری ہیٹ کریں گے فور ٹو ٹو ٹری منٹس ہمارا پین پری ہیٹ ہو گیا اب ہم اس میں دیسی گھیری ایٹ کرتے ہیں اب ہمارا آئیل جیھ دھوری ٹھو 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 ٹرinal اب ہم اس کو اتنا بھونیں گے کہ ہمیں گرہ مسلا کے جو عمیق تھوڑی انیان ایٹ کرتے ہیں اس کو ہم گورڈن فرائی ہونے تک دونیں گے گرم مسالے میں اس کو گورڈن فرائی کرتے ہیں پیاس کو جرانہ بلکل نہیں ہے صرف گورڈن فرائی کرتے ہیں ہمیں گارلک پیسٹ ایٹ کر کے دو سے تین میرے تک اس کی بنائی کریں گے جب ہمیں گارلک بھی اچھے سے فرائی ہو چکا ہے اس کے بعد ہم اس میں جو اپنی جنجر پیسٹ ایٹ کر دیں گے اور ایزٹیز اس کو بھی ہم فرائی کریں گے دو سے دیکھ تین منٹ تک جب یہ دونوں چیزیں اچھے سے فرائی ہو جائیں ان کا کلر چینج ہو جائے تو ہم اس میں چکن ایٹ کر دیں گے اپنا اب اس کو اچھے سے ایک دفعہ دوبارہ ایک منٹ تک مکس کر کے جی اب تو میں اس میں چکن ایٹ کر رہی ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھے سے گورڈن براؤن ہو چکا ہے اب اس میں چکن ایٹ کرتی ہوں اور اس کو اچھی طرح سے ہم فرائی کریں گے اتنا فرائی کریں گے کہ اس کا جو کلر ہے وہ اچھے سے چینج ہو جائے تھوڑی تھوڑی سمیل آنے لگ جائے گی چکن کی گارلی کی جنجر کی اور ہم اس کو اچھے سے جو ہے فرائی کرتے ہیں سمیشہ کھانا بناتے ہوئے بسم اللہ پڑھئے اور درود پاک ضرور پڑھئے ایک تو اسے کھانے میں برکت بھی پیدا ہوتی ہے اور دوسرا جو کھانا نے آپ کا مزے کا بھی بن کریں گے موسیقی 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 چکن جو اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں اور اب ہم اس میں ٹوماٹر ایڈ کر دیتے ہیں اب دیکھیں چکن کا بھی کلر جائے وہ ٹوٹلی چینج ہو چکے ہیں لائٹ لائٹ پنک سا ہو چکے ہیں اب ساتھ ہم اس میں اپنے جو ڈرائی سپائچیز ہیں وہ ایڈ کر دیں گے جو کچھ اس طرح سے ہلتی زیرہ پاورڈر دھنیا پاورڈر ریڈ چلی پاورڈر اور سار اس کو ہم ڈال کے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اراؤنگ سیون ٹو ایٹ منٹ آپ کر لیں اس کو اچھے سے مکس دیکھیں اب اسے اتنی مزے کی سمیل آ رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی بہت ٹیسٹی بنے گا یہ اب ہم اس میں دہیں ایڈ کر دیتے ہیں ساتھ ہی ساتھ اب ہم ان سب چیزوں کو اچھی طرح سے چکن میں مکس کریں گے تاکہ چکن میں اچھی طرح سے اس کا ارومہ آ جائے اچھی طرح سے اس کا مسالہ تیار ہو جائے گا پھر ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے دیکھیں کتنا مزے کا لگ رہا ہے کتنی اچھی سمیل آ رہی ہے نا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اب ہم اس کو مکس کرتے ہیں بھونتے ہیں اراؤنڈ سیون ٹو ایٹ منٹس اب میں اس کو بھوننے کے بعد آپ کو ملتا ہوں یہ دیکھیں کتنا اچھے سے بھون رہا ہے اس میں جو آئل کی کونٹر کیوں یہ بھی اپنی آئل چھوڑ دیا اس کو ہم خوشک بھی کریں گے اب ہر مرگی کا اپنا حساب ہوتا ہے جو یہ چکن ہے نا یہ لگ رہا ہے کہ جلدی گل جائے گا کچھ دیسی مرگی ہوتے ہیں وہ جلدی نہیں گلتے تو ان کو زیادہ ٹائم لگتا ہے تو یہ دیکھیں اس کا جو ہے یہ ٹینڈر بھونتے بھونتے بھی تھوڑا بہت ٹینڈر ہو چکے ہیں تو مزید اس کو زیادہ ٹائم نہیں لگے گا پکنے میں تب اپنی مرگی کا حساب دیکھ لیجئے گا کہ اس کا کیا حساب ہے مرگی کے کلر سے بھی پتا چل جاتا ہے کہ اس کا گوش سخت ہے یا ہارڈ ہے سوری یا سوفٹ ہے جی جناب اب ہم اس کو ایک دو منٹ اور بھونے کے بعد ہم اس میں اپنا پانی آئٹ کریں گے جو پانی آئٹ کریں گے وہ بھی آپ اپنے حساب سے کیجئے گا آپ نے کتنا پتلا شوربہ رکھنا ہے اچھے سے جو یہ بھون چکا ہے اس نے اپنا آئل بھی چھوڑ دیا ہے اب ہم اس میں پانی آئٹ کرتے ہیں راؤنڈ ٹو گلاس آف وارٹ میں اس میں آئٹ کر رہی ہوں آپ نے یہ بھی تو دھیان رکھنا ہے کہ یہ کوکنگ ٹائم میں بھی پانی یوز ہوگا ویپریٹ ہوگا گلنے کے لیے بھی تو یوز ہوگا آرام تو اس حساب سے پانی آئٹ کر دیجئے گا اس کو اب اگین میں ایک دفع پانی ڈالنے کے بعد میکس کرتی ہوں دو سے تین منٹ تاکہ جو پانی کا ٹمپریچر بھی چیزوں کے ساتھ نارمل ہو جائے میں اس کو کور کر کے رکھتوں گی فورٹی ٹو فورتی فائی مینٹ ہم اس کا مقاطر نمکار تینڈر ٹا تو لیکھا مچوں سے 45 مینٹ از ہو چک ہے کوئی تو دیکھیں کس ہیں ہو چکے ہیں دیکھیں کسی مل کر ہو چکے ہیں اس نے آئل بھی چھوڑ دیا ہے یہ دکھیں دیکھیں چکنگ نے کن گا گل چکا ہے ہمارے گھر زیادہ گلہ باگوشت پسا نہیں کیا جاتا اگر آپ اس سے بھی زیادہ گلہ باکھاتے ہیں تو آپ اور گلہ لیجئے لیکن میرے لیے یہ ریڈی ٹو گو ہی ہے اب یہ دیکھیں کتنا مزے کا لگ رہا ہے پرینڈز آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ بہت مزے کا بنتا ہے اس کو پانچ منٹ تک اچھے سے بھون لیتے ہیں تیز آنچ پہ اور اس کے بعد ہم اس کو گارنش کریں گے فریش کورینڈر اور فریش شکریہ شکریہ ملiks مل especie مل سکریہ موسیقی موسیقی موسیقی